اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی میں سب کیا حال چال ٹھیک ٹھا آگیا آپ جی بلکہ ٹھیک آگیا سر ایک تو یہ ہے کہ بڑی مہربانی آپ اسمبلی کا جلاس چھوڑ کے آئے ہیں تو مہربانی صورتحالے وہاں تقریریں ہم نے سونا لی ہیں وہاں بھی یہ ہے کہ یہ جو معاشرے کا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کا یہ جو چہرہ ہے یہ تو سمائی لگ گئی کہ یہاں جس طرح ابھی ہمارے ساتھ ہے گرنر فرق صاحب بیٹھے ہیں تیمہ صاحب اور محترمہ یعنی بیٹھ ہی ہمارے ساتھ فاتمہ چدر صاحب ہے وہیت پروٹیکشن بیورو پنجاب کی چیر پرسن وجہ یہ ہے کہ کیا کیا جائے گی پوائنٹ سکورنگ سیاستی کیا جائے یا بیل بیٹھ کے کوئی ایسا لاعمل تیار کیا جی دیکھیں گزاری یہ ہے کہ بالکل معاشرہ واقعی انطاعت بدیر ہے اور یہ واقعات وقتاً فقتاً بڑے سلسل کے ساتھ چلے آ رہے ہیں لیکن اس میں گزاری یہ ہے کہ جو جو بھی گورنمنٹس ہیں جس وقت بھی اس قسم کے واقعات ہوئے وہ ان کی سٹیٹیجی کو دیشنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ان معاملات کو ہینڈل کس طرح سے کیا انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ اس پورے واقعہ کے اوپر مطلب ہے کہ سر پہلے تو میں بھی اپنے تمام پاکستانی فاتحیوں سمیت پوری قوم کے ساتھ ہوں اور اس اندوناک واقعہ کی جتنی ہی مضمت کی جائے اتنی کام میں اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ کوئی مسلمان کوئی پاکستانی جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس واقعہ کی مضمت نہ کرے یا اس واقعہ پر رنجیدہ نہ ہو لیکن اس حکومت اور اس حکومت کی جو منجمنٹ ہے جو ایڈنسٹریشن ہے وہ اتنی نالائکی اور اتنی ناہلی کا شکار ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ ٹیف جسٹس صاحب نے ہائی کورٹ میں اور جس طرح سے انہوں نے مطلب ہے اپنی وہ ریمارکس دیئے اور دیکھ لیں کہ وہ جو سی سی پیو جو کے مطلب ہے ٹیف جسٹس صاحب یہ تو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ہم مات صرف یہ کرتے ہیں کہ ظاہر ہی اگر ہم سمیتنے سب کا مشترکہ مسئلہ ہے مختارہ مائے کے جو تین لوگ یعنی وہ اس وقت دندنا کے پھر رہے ہیں اسے ایک زمانے میں سب سے بڑا کیس وہ تھا تو وہ تو آپ نے نہیں چھوڑے نہ کسی اور نے چھوڑے وہ عدالت سے نہیں چھوڑے پھر آپ اگر میں یکے بات دیگری کروانا شروع کر دوں تو وہ جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں کوئٹے والا کیس آپ لے لیں یا کسی اور رہ کا کیس لے لیں ایک زمانے میں سب سے ہم کیس تو آپ نے دیکھا کہ زیادہ علاق کے دور میں جو کیس تھا شبرم کیس آپ کو یاد ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ وہ سزائے موت کرنا پھر بھی وہ چھوڑ گئے مسئل چھوڑ تھا کون ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر کیس کی ایک الارگ سٹوری ہے لیکن میں اپنی جو پہلے بات کر رہا تھا میں اس کو ذرا مکسرم سمیٹھتے ہوئے نہیں عرض کروں گا کہ جو سی سی پیو لہور جس طرح سے انہوں نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور جس طرح سے انہوں نے بیان دیے ایک مظلوم خاتون کی اتنے بڑے واقعی جس پر کہ پوری قوم افسردہ تھی تو انہوں نے چے جائے کہ وہ کوئی مرم کی پٹی رکھتے ان کے زخموں پر پوری قوم کے زخموں پر انہوں نے نمک چھڑا اور کتنی غیر سنجیدگی سے بات کی اور آج بھی عدالت کے باہر صرف جب ان کی سردنش کی گئی تو اس کے بعد انہوں نے ایک مادرت خانہ بیان دیا اور یہ جو میرٹ کے بغیر افسر مختلف پوسٹوں پر اپائنٹ کیے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ ان وزراء کے ساتھ کھڑے ہو کہ اپنی تصویریں بھی بنواتے ہیں تو اس وقت پنیاہ گورنمنٹ بزرار کے علاوہ آپ جی بلکل یہ دیکھیں کہ جب آئی جی صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں جب چیف میسٹر پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ساتھ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری پوری پولیس گئی اور وہ اپنی بھی کے ساتھ فرار ہو گیا جو اصل ملزم تک تو بھی یہ پہنچ ہی نہیں چاہت سکے اور جس ملزم کو انہوں نے پکڑا ہے وہ پکڑا نہیں ہے بلکہ ایک تو خود پیش ہوا اور اس نے کہا ہے کہ میں تو اس واقعے میں ملوث نہیں ہوں چلے ٹھیک ہے اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا کہ وہ ملوث ہے یا نہیں ہے وہ بھی یہ لوگ نہیں پکڑ سکے وہ خود پیش ہوئے ایک اور پکڑا گیا دیپالپور سے نہیں وہ ٹھیک ہے وہ جو دیپالپور سے پکڑا گیا ہے اس کا یہ بھی ڈی این نے 48 آور کے بعد میچ کر گیا ہے لیکن یہ بھی ایک پیشن مارک ہے کہ ڈی این نے تو 48 آور کے بعد آتی ہے ایک منٹ میں انہوں نے ڈی این نے ریپورٹ دے دی لیکن اگر پکڑا گیا تو اس نے کیا ناراضگی ہے نہیں پکڑا گیا تو اچھی اگر اصل ملوث نے پکڑا گیا تو اچھی بات ہے اگر پکڑا گیا تو ہم اس کی تعریف کریں گے مطلب ہے کہ پکڑا جانا چاہیے لیکن جو ملوث نے جس کا یہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ ہم اس کے گھر تک پہنچ گئے اور اس کی بیٹی کو اکڑ لیا لیکن اصل ملوث نے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ان کی ساری پولیس ہو رہی تھی موٹر وے آج تک اس موٹر وے پر جو ان کے آپ نے دیکھا جس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا دو دفعہ ان کو وہ آئی جی لکھ کے بیٹھ چکا ہے وہ تو آپ اسمبلی میں بیٹھے پیسے مراسی نے لہرہا کے کاغذ گیا کوئی لیٹر نے لکھا دیکھیں کوئی لیٹر تو وہ آئی جی کس نے لگایا ہے جو یہ بیان دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو نہیں وہ پرانا آئی جی تھا وہ پرانا آئی جی چلا گیا ہے وہ پرانا آئی جی چلا گیا اس نے تو لکھ کے دیا تھا نا وہ کہہ رہا ہے نہیں دیا لیٹر سے دیا ہی نہیں اس کا بیان آیا ہے یہ تو جھوٹ یہ تو دیکھیں نا اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے کوئی ایک جھوٹ بولتے ہیں مراد صحیح نے جو بات کر دی وہ یہ تو نہیں کہ وہ کوئی آسمانی صحیح ہے اس نے تو وہ تو رزنہ کے دفت جھوٹ بولتے ہیں اپنا جرم شخصیح اچھا اب یہ ہے کہ چلو بترا تو یہ ہے کہ یہ اندو ناغ واقع ہے اس کو تو ہر آدمی کنٹائم کرتا ہے آپ بھی اتنی افسردہ ہیں کہنا کے مقصد یہ ہے کہ آپ جو جتنے دن ہو گئے ہیں ہم بھی اس میں شامل ہیں یعنی جو میڈیا ہے انہوں نے جس طریقے سے یعنی اس افسر کے خلاف تو پورے ہائپ کریٹ کیے رکھی اصل معاملہ جہاں سے چلا اس کی طرف یعنی کم تو جو دیگی یعنی اگر اصل ملزم پکڑنے کے لیے کوئی ٹائم چاہیے پھر بھی کوئی بتر گھنٹوں میں شابس کس بات پہ دیں کہ جو اصل ملزم تھا وہ اتنی پولیس کی مجوئی ایک تو یہ دیکھیں کہ وہ رات کے وقت جس وقت یہ واقعہ پیش آیا آپ کو پتہ ہے اس سے بالکل دوسرے دن شہو پورا مین موٹر وے پر واقعہ پیش آیا ایسا یہ جس میں وہ ڈکیٹی کا واقعہ پیش آیا اور میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ یہ جو یہ روٹین میں اور بے شمار تو واقعات ایسے ہیں جو کوٹ ہی نہیں ہوتے آپ دیکھیں جس علاقے سے آپ میں سمجھے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اور آپ کی تو پوری فیملی شہس ہی آئے اب بھی علی گور صاحب ایمان دے سے بتائیں کہ پینتی سار پہلے جب ناصر بلوش صاحب یا سل یا مسلم دوسرے آپ کے بزوروں گہم میں نے تھے اس وقت بھی یہ کالا کھتائی اور نارنگ کوئی بندہ چھے بے کہ بات نہیں جا سکتا تھا نہ فیصلہ آباد نہ شیخ پورا نہ کسور اب بھی منچنا بہ چلے جائیں یہ روڈ شیفٹی تو شروع سے نہیں تیرہ سپائی چالیس کلومیٹر کا تھانا پہلے تو یہ کرتے ہیں نا جتنے لوگ جو رہے ہیں وہ بھی تو کرتے ہیں ان کا بھی کٹی سائز ہم کر لیتے ہیں لیکن اس وقت دیکھیں آج مہنگائی یہ ایک بہت لمبی بیعث ہے آج یہ جو واقعات بے شار ہیں جو آپ چوری ڈکیٹی کے واقعات جن سے ملتے ہیں تو ان کے پسے پر نہ تو یہ آج کی مہنگائی بھی ہے آج کی لا قانونیت بھی ہے آج کے لائن آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ مطلب ہے کہ جب آپ ایسے آفیسرز کو اپائنٹ کریں گے جو ان عوضوں کے اہل نہیں ہیں جن میں آپ کی اپنی حکومت پرموشن رکی اور اس کی ایک کرپشن اور اس کی نالائکی کی وجہ سے آپ نے اس کی پرموشن رکی ہے اسی کو سی سی کی اس پارک کے ذریعہ لائن پر رہی ہے کنور فرک صاحب بنصار کہا رہا ہے کیونکہ انہوں نے پر پوائنٹ آبی دینا تھا پھر آپ کال مل گی لائن پر رہی ہے پھر آپ سن لیں دیکھیں ساری بحث جو تین دن سے میں سن رہا ہوں وہ یہی سن رہا ہوں کہ اس حکومت نے برا کیا اور اس نے اچھا کیا اس نے برا کیا اس نے اچھا کیا آپس میں لگے ہوئے اصل مسئلہ عوامی نمائندوں کا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیٹھ کے گوھر کریں کہ یہ حالات ہو رہے ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں اس کا کوئی حال تلاش کریں کوئی وجہ تلاش کریں اگر یہ سی سی پیو نہ ہوتا کوئی اور ہوتا تب ہی حادثہ ہو سکتا تھا پھر کیا سے لیتے ہیں ہم یہ تنی دسکچن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک میرا یہ تھی سے دس سال پہلے میں نے بوک لکھیر میں نے پہ یہ تھی سے دیا تھا کہ آپ ان ہینیس کرائیمز کو اس وقت تک نہیں روک سکتے جب تک کہ آپ انیشیٹیو آؤٹ لاز کے آج سے نہیں چھیتے اور یہ آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ پبلک کو ریسپیکٹیبلی اور پریکٹیکلی اس میں شمولیت نہیں کرتے ہر جگہ سپائی کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہر جگہ آپ کو ایویڈینس نہیں مل سکتی یہ ثابت ہو چکا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا میرا آغاز ہی اس بات سے تھا کہ آپ کی ہر گلی ہر محلہ ہر کانسٹیچونسی یہ ایک سینکچوری ہے مجرموں کی مجرم وہاں پلتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے وہاں وہ پلتے ہیں جرم کر کے واپس جاتا ہے برادریاں کٹی ہوتی ہیں اور وہ اس سارے کے سارے اس مجرم کو چھوڑانے کے لئے چل پڑتے ہیں جب تک یہ کریں گے جو مرضی سی پیو لے آئے جو مرضی قانون لے آئے یہ نہیں رکے گا یہ اس وقت رکے گا جب سوسائٹی روکنا چاہے اچھا علی گاؤر صاحب آپ بات سننے ہیں اپنا میں یہ کہ اس میں مجھے کسی پولیٹیکل سے مجھے کسی پولیٹیکل سے نہیں سننے گا مجھے کسی پولیٹیکل سے دیکھیں اب بہت بات سنیں کسور میں جو باردات ہو جائے کیا وہ ایک بندے نے ایک ہی باردات کی تے وہاں پر گیا وہ پانچ دن رکھ کے بیٹھا رہا اور کسی دوسرے بندے کو پتہ نہیں چلا تھا کیا وہ سب کچھ ہوا تھا چونیا ملابا کیا میں یہ کر رہا ہوں کیا ہوا تھا چھپانے والے سنکچوریز ہیں جب تافذ دینے والے لوگ موجود ہیں ہر جگہ پہ ہر گلی میں موجود ہیں اپنی گلیاں محفوظ کریں آپس میں مل کے خدا کے لیے یہ کریں تب جا کہ یہ بات بنیں گی فاطمہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ اس گورنمنٹ کی نلاکی آئی اپنے افسروں کو یہ میں ظاہر چیئے افسر نہیں لگاتی میرٹ پر اس پر بڑا علی گور صاحب بات کریں جی جی علی گور صاحب کی بات میں سن رہی تھی انفورچنیٹلی میں اتنے دنوں سے جس بھی جگہ پہ یہ سن رہی ہوں نون لیگ نے جہاں بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی جہاں بھی ان کے لوگ بیٹھ رہے ہیں وہ مدے پہ کم ان کا فوکس ہے ان کا سی سی پیو سے پہ زیادہ فوکس ہے مطلب میری یہ بات سمجھ سے بالاتار ہے کہ ایک انسیڈنٹ ہو جانا اس میں سی سی پیو کہاں سے آ گیا ٹھیک ہے اس نے اس موقع پہ اس کو بات تو نہیں کرنی چاہیے گی یہ بلکل اسے اس موقع پہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اس بات کا اتنا فوکس بنا کے اپنا مطلب ہر چیز کا مدہ ہی اسی سے شروع کرنا اور اسی پہ ختم کرنا یہ اس جہالت کی مجھے سمجھنی آئی دوسری بات انہوں نے کہا جی حکومت کی نلائکی ہے یہ نلائک حکومت ہے تب تو حکومت بڑی لائک تھی اور شباز شریف صاحب تھے آپ دیکھیں کہ اٹھارہ لوگوں کو گولیاں ماری کسی دی میڈیا نے دیکھا ساری دنیا نے دیکھا آن لائن دیکھا اتنی لائک اور اچھی آپ کی حکومت تھی اور وہ پرینگنٹ عورت تھی اس کی بیٹی کے سامنے اس پہ موہ پہ گولیاں ماری گی تب آپ کدھر تھے آپ کی لائک ترین حکومت کدھر تھی آپ لوگ سارے تب تو یہی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آرڈر کس نے دیا ہے مروائیہ کس نے ہے سانیہ سائیوال سانیہ سائیوال پہ ہم ہیں لیکن وہ چل رہا ہے ماملہ ہم کون سا اس پہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ ہو گیا ہے ہم بھی اس پہ ہیں کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے دیکھیں یہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ اپنی سیاست چمکائیں وہاں پہ پوائنٹ سکورنگ کریں لیکن کچھ چیزیں ہیسی ہوتی ہیں جو ایزا سوسائیٹی آپ نیشنل اسیمبلی کے ممبر ہیں میں بینگر چیر جرسل ہمیں وہاں پہ آپ کی غلطیوں کو پوائنٹ اٹھ تو کرنا ہے نہیں غلطیوں کو پوائنٹ اٹھ ضرور کریں لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کلیبریشن کے ساتھ کہ ہمیں ہمارے کہاں لوپ ہولز ہیں جو ہمارے اس طرح کے اس پاس سے تو آپ نہیں بات سکتے کہ آپ نے جو پانچ آئی جی مطلب ہے مجھے بتائیے کہ آپ پہلے اس پر برگ کیوں نہیں کرتے انہیں انٹائلزنس رپورٹیں کیوں لیتے جی علی گہور صاحب جی سر میں یہ گزارش کروں گا ابھی محترمہ یہ فرما رہی تھی وہ آپ نے عبالہ دے دیا سانے اصائیوال بھی ان کی نلائکی کا ایک شاکسانہ ہے اور اس کے بعد میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ خاتون ہیں انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ آج یہ سی سی پیو کی وقالت کر رہی ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اس خاتون کے ساتھ کھڑی ہوں جس کے ساتھ آپ اپنی باری پر بات کریں پلیز محترمہ مینر سیکھیں گزارش یہ ہے کہ ان کو آج اس مظلوم خاتون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا آج پورے پاکستان کی وہ خواتین جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا آج اپنے اس فیصلے پر وہ ندامت کا اظہار کر رہی ہیں اور آج ان کو چاہیے تھا کہ اس مظلوم خاتون کے ساتھ کھڑی ہوں اور ایسے صفاتشی افسروں کی وقالت نہ کریں جو ہے مطلب ہے کہ ٹی وی کے پروگرامز میں بیعت کر اور پوری جہاں پر دنیا آپ کو دیکھ اور سن رہی ہے انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں ایک بیعت یہ ہو رہی تھی کہ آئی جی نے لیٹر نہیں لکھا میں مراد صحیح صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ آیا آئی جی آپ کو لیٹر لکھے گا تو پھر آپ بھی ٹوٹ کریں گے یہ نالائکی بھی تو آپ کی گورنمنٹ کی ہے موجودہ آئی جی بھی تو آپ کا لگایا ہوا ہے جو موٹر ویز میاں نواز شریف صاحب نے مطلب ہے کہ اربو روپے کے پروجیکٹ لگائے پاکستان ورہ آپ صرف ان کے اوپر اپنی بوگستختیاں لگا رہے ہیں خدارہ ان کے اوپر چار پولیس کے بندے بھی کھڑے کر دیں لوگوں کی حفاظت کے لیے یہ بہت تو ٹھیک ہے علی گوھر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا لائن پر رہیے گا چھوڑی سے بریک ہے بلکہ ہم دوبارہ ہم آتے ہیں لائن پر رہیے گا ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ورہاں پاکستان